سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ایم کیمیسٹری انسٹرکٹر محمد عمر فرم پاکستان فرس فری اف کارس لرننگ پلیٹ فارم ویٹویشن سے اور ڈیر سٹوڈنٹ آپ جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیرٹ ٹیوٹر کے ساتھ کیمیسٹری کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں تاکہ آنے والے اگزیم کے اندر آپ کی پرپریشن جو ہے وہ فل ہو اور جو ہے وہ کنسپچلی ہو تاکہ جو ہے وہ ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ مارکس کو آپ ایزلی اچیو کر سکیں ڈیر سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے گراہم لاؤف ڈائفیون ڈیر سٹوڈنٹ چارزلا بوائزلا اینڈ ڈیریویشن آف چارزلا اینڈ بوائزلا تو ڈیر سٹوڈنٹ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ آج کے لیکچر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم نے جو ہے وہ پک یہ ہیں سن بورٹ ایج ایسی فرسٹیئر سے چیپٹر فور جو ہے وہ کانٹینو ہے اور گراہم لاؤف ڈیفیون جو ہے وہ پریویس ویڈیو لیکچر کے اندرہ ہم نے سٹڈی کی اس کی کمپلیٹ ڈیریویشن ناو ڈیر سٹوڈنٹ آر ٹوڈے لیکچر بھی will discuss boil law چارزلا ڈیرائید مہتمیٹیکل فارم آف boil and چارزلا ڈیرائید بھی کریں گے اور جو ہے وہ laws کو study کریں گے because کیونکہ law کو study کرنا very important ہے with conceptually because کیونکہ law جو ہے وہ paper کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ کے جو maximum marks ہیں وہ law جو آپ جو ہے وہ write کرتے ہیں اور اس کے ڈیریویشن کرتے ہیں تو آپ complete marks کو gain کر سکتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے boil law تو statement of boil law ہے اور ڈیر سٹوڈنٹ یہ law اتنے important ہے because کیونکہ آنے والے جو آگے جو ہے وہ ideal case equation کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ derivation کرنی ہے جو ideal case equation کی pv equal to n r t تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے اندر بھی یہی law جو ہے وہ apply ہوتے ہیں تو فسٹ جو ہے وہ boil law boil law dear student جس سائنٹس نے پیش کے اس کا نام جو ہے وہ boil لے تھا اس لیے ڈیر سٹوڈنٹ اس law کا جو name ہے وہ boil law رکھا گیا boil law کی statement یہ ہے کہ ڈیر سٹوڈنٹ the volume of the given mass of a gas is inversely positioned to its pressure at constant departure ڈیر سٹوڈنٹ boil law اور جو charge لائیں یہ gases کے اوپر obey ہوتے ہیں do not obey on liquid or solid state only dear student gases جو ہیں وہ boil law اور charge law کو obey کرتی ہیں so dear student condition جو ہے وہ will be satisfied ہونی چاہیے constant temperature رکھنا چاہیے because کیونکہ temperature and pressure dear student آپ کے پاس gases کو convert کر سکتے ہیں other state of matter because one state of matter is easily convertible into other state when we changes temperature or pressure اگر ہم temperature اور pressure کو change کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آپ کے پاس state of matter ہوتی ہے وہ change ہو جاتی ہے solid into liquid and liquid into gas and also gas into liquid and liquid into salt so constant temperature کے اوپر ہمارے پاس and pressure کے اوپر law away ہوتے ہیں but boil law کے لیے آپ نے temperature constant رکھنا ہے because کیونکہ volume کا relation جو ہے وہ یہاں pressure سے تو اگر آپ volume اور pressure کا relation study کرنا چاہیں گے تو آپ نے جو third ہے وہ temperature بن جاتا ہے temperature کو آپ نے constant رکھنا پڑے گا it means boil law inversely proportion inversely کا مطلب ایک جو ہے وہ side increase کریں دوسری decrease ہوگی ایک کو decrease کریں دوسری increase ہوگی inversely proportion تو اگر آپ volume کو increase کرنا چاہتے ہیں تو pressure کو decrease کرنا پڑے گا اگر آپ volume کو decrease کرنا چاہ رہے ہیں تو pressure کو increase کرے گا because کیونکہ gases کے اوپر pressure apply کرنے سے molecule come closer to each other so volume of the guess decreases and vice versa so dear student this is statement of boil law امید کرتا ہوں statement کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب dear student boil law کی mathematical form کو study کر کے derive کر گیا ہم جو ہے وہ اپنے concept کو further improve کر سکتے ہیں تو statement of boil law اور mathematical form of boil law dear student mathematical form جو ہے مارے پاس وہ وی وولیوم وی سے represent ہوتے ہیں پروپرشنلٹی سائن ہے اور ون بائی پی کا مطلب ڈی اینورسلی پروپرشنل کیونکہ ون کے نیچے divide ہو رہے پی تو یہ اینورسلی پروپرشنل کو جو ہے وہ ہمیں عبے کرتا ہے so dear student آپ نے volume is inversely پروپرشنل to pressure کو study کیا that means اگر آپ volume کو increase کریں گے تو pressure آپ decrease کریں گے اور dear student اگر آپ volume کو decrease کرنا چاہتے ہیں تو آپ pressure کو increase کریں گے اگر آپ pressure on the gas apply کریں گے آپ کو بتا ہے کہ gas molecule compress ہو جاتی ہیں easily اگر ان پر pressure apply کریں تو pressure apply کرنے سے آپ کا volume جو ہے وہ gas کا وہ decrease ہوگا اور جو ہے وہ آپ کے پاس volume decrease اگر آپ pressure کو پھر سے release کریں pressure کو آپ جو ہے وہ کم کریں pressure decrease کریں volume increase ہو جائے گا this is the mathematical form of boiler but temperature remain constant dear student اگر آپ temperature constant نہیں رکھتے تو آپ کے پاس یہ جو relation ہے یہ follow نہیں ہوگا boys law جو ہے وہ do not follow because کیونکہ اگر آپ pressure on the gas increase بھی کر رہے ہیں pressure apply کرنے سے اور ساتھ ساتھ آپ temperature کو increase کر رہے ہیں تو kinetic energy of the molecule زیادہ ہو جائے گی اور وہ pressure effect کو cancel out کر لے گی so volume do not change اسی طرح آپ جو ہے وہ temperature کو اگر decrease کر رہے ہیں تو آپ کا gas liquify ہو جائے گی اور liquid state do not obey boys law تو dear student اس condition کو آپ نے satisfy رکھنا ہے now dear student what is charge law charge dear student scientist تھا جس نے جو ہے وہ volume and temperature relationship دیا when pressure remain kept constant تو statement of charge law ہم لکھیں گے the volume of a given maze کیا آپ کا جو volume v ہوگا given maze کا جو آپ کو maze دیا گیا ہوگا gas کا is directly proportional to the absolute temperature absolute temperature mean at given temperature major temperature جس پہ آپ quantity کو measure کرنا چاہرے ہیں volume کو measure کرنا چاہرے ہیں at a given pressure جو آپ کے پاس pressure ہے تو dear student volume of given maze of a gas is directly proportional to the absolute temperature attack given pressure and pressure کو آپ نے جو ہے وہ constant لکھنا ہوگا اور dear student یہ given mean constant آپ جو ہے وہ constant رکھیں گے آپ جو ہے وہ constant رکھیں گے pressure کو تو volume اگر آپ جو ہے وہ increase کرنا چاہتے ہیں تو temperature increase کرنا پڑے گا اگر آپ temperature increase کریں گے volume automatically increase ہو جائے گا اور اگر آپ temperature کو decrease کریں گے volume automatically decrease ہو جائے گا this is the direct relation کہ اگر آپ ایک side increase کریں دوسری بھی increase ہوگی ایک side decrease کریں دوسری بھی decrease ہوگی تو this is the statement of charge law dear student now آپ کے پاس جو ہے وہ mathematical form of charge law کہ mathematically volume is proportional to temperature or dear student direct proportional ہے because کیونکہ temperature جو ہے وہ بھی nominator میں اور volume بھی nominator میں if both are in nominator there will be direct relation تو یہاں پر direct relation جو ہے وہ بنے گا اور یہاں پر جو ہے وہ volume and temperature جو ہے وہ directly proportional to each other so اگر volume کو آپ increase کرنا چاہتے ہیں just now آپ نے temperature کو increase کرنا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ volume کو decrease کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر temperature کو decrease کریں گے volume will also decrease تو volume ڈیکریز ہو جائے گا this is the directly proportional but at constant pressure ایسا نہیں کہ آپ pressure کو increase or decrease کر رہے ہیں because کیونکہ اگر آپ temperature کو decrease کریں گے تو ڈی ایسٹوڈا pressure کو increase کریں گے تو آپ پاس gases liquify ہو جائیں گے اور liquid پر یہ low away نہیں ہوتے so ڈی ایسٹوڈا آپ نے جو ہے وہ pressure کو constant لگنا پڑے گا اور pressure اگر آپ decrease کر لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ charge lock away نہیں ہوگا so ڈی ایسٹوڈا آپ condition یہ ہے کہ pressure جو ہے وہ constant رکھیں گے اگر آپ نے volume and temperature کا direct relation کو study کرنا ہے تو ڈی ایسٹوڈا آپ reason کے temperature increase کرنے سے volume increase ہوتے بکاوز جب آپ temperature دیتے ہیں تو temperature جو ہے وہ energy ملتی ہے molecules کو اور molecules کی energy kinetic energy increase ہوتی ہے so molecules جو ہے وہ زیادہ fastly move کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو آپس میں force of attraction ہے وہ جو کہ negligible ہوتی کیسے ہیں وہ اور weaker بالکل نہ ہونے کے براہ وہ گیس والی کو زیادہ فاردر ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ان کا volume بڑھ جاتے اور temperature decrease کرنے سے energy molecules decrease ہو جاتی اور وہ آپس میں closer ہو جاتے ہیں so volume decrease کرتے ہیں یہ student امید کرتا ہوں آپ کو آج کا جو interesting lecture ہے یہ آپ نے جو ہے وہ enjoy کیا ہوگا اور concept اپنے آنے والے exam 2023 کے لیے clear کی ہوں گے تاکہ ان future اگر جو ہے وہ آپ کسی بھی platform کے اوپر ہوں اور آپ جو ہے وہ chemistry کے concept کو follow کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ کسی بھی field کے اندر ہوں آپ جو ہے یا کسی بھی entry test کے اندر آپ جو ہے apply کرتے ہیں اور chemistry کے question آتے ہیں تو ڈی ایسٹروں اپنے experience and expert tutor سے پاکستان first free of course learning platform وی ٹویشن سے study کر کے آپ کسی platform کے اوپر بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی confusion یا مشکل کا جو ہے وہ سامنا نہیں کریں گے یہ student وی ٹویشن کو subscribe کریں بیل کا icon کو press کریں تاکہ جو ہے وہ free of cost education کو promote کیا جا سکے اور جو ہے وہ free of cost جو ہے وہ students جو ہیں وہ study کر کے اپنا future bride کر سکے یہی جو ہے وہ vision ہے وی ٹویشن platform کا اور جو ہے اس کو friends and family میں بھی ضرور شیئر کریں ڈی ایسٹوڈن اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اب facebook instagram and ڈیک ٹوک پر بھی follow کر سکتی اور وی ٹویشن community کو join کر کے آپ جو ہے وہ اپنی کیوریز ہمیں send کر سکتے ہیں جو آپ کی کیوریز کو free of cost solve کیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ ہمارے students جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور جو ہے وہ in future جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں تو ڈی ایسٹوڈن تینکس فور واشنگ